اب آئیے بھی غور کریں کہ نبوت و رسالت کے آپ کی ذات مبارکہ پر کامل ہونے کے مظاہر تھا ہے کن چیزوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ پر کامل ہو گئی نبوت و رسالت اسی لئے اسی آیت کے اوپر سب سے پہلے میں توجہ دوں گا تین مظہر وہ ہیں حضور پر تکمیل نبوت و رسالت کی جو اس ایک آئیت ہے دو مظہر نبوت کی ایک تکمیل ایک مظہر رسالت کی تکمیل اور رسالت کی تکمیل کا ایک اور اضافی مظہر دوسرے مقابات پر ہے جیسے میں نے لیا ہے وہ اب میں بیاد کرتا ہوں ہو اللذی ارسل رسولہو بالہدا و دین الحق صدا یا نوٹ کر دیجئے نبوت و رسالت میں کوئی فرق ہے یا ایک ہی چیز ہے یہ ایک مسئلہ ہے بڑا مشکل پہ سیدھا اس وقت میں اس پر نہیں جا ہوا نبی کون ہوتا ہے رسول کون ہوتا ہے یہ بھی مسئلہ ہے میری بات ہے میرا موقف ہے میں نے بیان بھی کیا ہے اپنے جروس پر اس وقت میں جا ہوا لیکن اگر ایک ہی شخص نبی بھی ہے رسول بھی ہے بے شمار انبیاء ہیں جو رسول نہیں ہے آپ کو معلوم ہے سمہ لاکھ نبی اور رسول تین سو تیرہ تقریباً ایک لاکھ نبی تو ہوئے جو رسول نہیں ہے لیکن جو رسول بھی ہے نبی ہے اس کی ذات میں اس رسالت نبوت کی نسبت کیا ہے تعلق کیا ہے اس کو میں اپنے یہ دو ہاتھ جڑتا ہوں ایک کا رخدر ہے ایک قیدر ہے نبوت اللہ سے لینے والا معاملہ ہے وہی آ رہی ہے اس لیے میں اس کو یوں کیا راشمان کی طرف اور یہ نیچے کی طرف لینے والا حصہ نبوت پہنچانے والا حصہ رسالت رسالت کے معامل پر پہنچا یہی بحث جو ہے تصمو پر جزدی ہے نبوت بلندر ہے یا رسالت اکثر لوگ پہنچانے والا حصہ اکثر لوگ پہنچانے والا حصہ رسالت بلندر ہے اونچا بقام رسول کل تین سو تیرہ ہیں نبی تو ایک لاکھ ہے نہیں اصلاً نبوت افضل ہے کیوں؟ اس کا رخ اللہ کی طرف ہے یہ ہے جو بھرنا روح کہتے ہیں نبوت کا روح اللہ کا یہ انکلہ علیہ سے ہے اور ادھر جاؤ یہ نزول کے مقام پر ہے غارِ حیرہ میں وہ بلندی کے مراحل تیہ ہو رہے تھے اور وہاں سے اتر کر اتر کر حیرہ سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کی نیا ساتھ لیا رسالت مرتبہ نزول میں ہے نبوت مرتبہ عروج میں وحالی یہ بھی ایک علیہ نبحث ہے اب پہ حضور کو اللہ سے ملا وہ کیا ہے یعنی قرآن حقیق نبر ایک ودین الحق اور دین حق سچا دین کامل دین عدل و انصاف کے بلند ترین لیبلز کے اوپر دورہ اترنے والا دین یہ دو چیزیں ملی ہیں ان دونوں میں ارتتائی مراحل پہ ہوئے دیکھئے آخر آپ کو معلوم ہے صوف عبرالیم کا بھی قرآن میں ذکر ہے اس سے بھی آنے چاہیے تو حضرت نوح بھی تو تھے اور پہلے تو کوئی صحیف آیا ہوگا قرآن میں ذکر ہی نہیں بارہ پھر تورات جمور انجیل اس کے بعد بیشمار ابھی آگے صحیف ہے ان سب کے اندر ہدایت تھی یا نہیں تھی اس ہدایت کی تکمیل ہوئی القرآن الہدا یوں سمجھئے کہ ایک بچہ ہے پرائمری کا سٹورنٹ ہے آپ اسے پی ایش ڈی کا ٹیوٹر رکھ لیجئے کیا پڑھا گیا اسے پی ایش ڈی پڑھا گیا پڑھا گیا آج کو دیکھنا ہوگا نا اس اعتبار سے جب ابھی انسان اہد تفہولیت دہ ذہنی طور پر شعوری طور پر فکری طور پر تو ہدایت کی ابتدائی برد لے تعریف اور جیسے جیسے انسان آگے بڑھا آگے بڑھا آگے بڑھا کہ ہدایت بھی ترقی کرتی گئی ان کتابوں میں درجہ بدرجہ قرآن خود کہتا ہے انہاں جلت تورات فی آہدہ و نور ہم نے تورات بازل کی تھی اس میں ہدایت بھی نور بھی تھا انجیل فی آہدہ و نور ہم سے دعوی کی انجیل اس میں ہدایت بھی نور بھی تھا ان سب نے ہدایت تھی لیکن ابھی ہدایت کی ابتدائی براہن تھے تاہاں آنکے حضرت آدم کے بعد آپ سمجھئے کہ ہم بیش چھے ہزار سال بعد یہ وہ زبانہ تھا کہ اب انسان ذہنی فکری فلسفیانہ بحثوں منطقی بحثوں اور میٹا فیزکس ان کے اعتوار سے بالر ہو چکا تھا جنہیں ایک عزیب بات ہے یہ ریل تسپیج ان معاملات سے وہ تو قدر کریں گے ہیومن ہسٹری کے بارہ سو سال ایسے ہیں جس میں تمام مذاہب پیدا ہوئے تمام فلسفے پیدا ہوئے from 600 بی سی to 600 اے دی چھے سو پرہ سزید میں مسیح سے پہلے اور چھے سو پرہ سزید میں مسیح کے پاس جتنے فلسفے مجیزم بی سی میں آگیا جینیزم بی سی میں آگیا کنفیشنزم بی سی میں آگیا تاوئیزم بی سی میں آگیا یہ سکرات اور مقرات اور یہ سب کے سب اس میں آگئے یہ معنی معنی یہ سب بھی آگیا ہے یہ سب کا سب ہو گیا ہے تمام فلسفے تمام مذاہب پیدا ہوئے گویا کہ انسان کی intense activity ہو چکی تھی to know the reality as a home ایک تو قدم با قدم ہم چل رہے تھے نا وہ تھا ہمارا physical knowledge قدم با قدم 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 با قدم قدم با قدم ایک ہے to know the reality of existence وجود کیا ہے کائنات کیا ہے ابتداء کیا ہے انتہا کیا ہے ہمارے زندگی کا کہ ابتداء کہاں ہے ابتداء کہاں ہے کہاں جا رہے ہیں کہاں سے آئے ہیں سنی حکایت نے حسنی تو درمیان سے سنی نہ ابتداء کی خبر ہے نہ انتہا معلوم پتہ ہی نہیں کہاں سے آگئے آکھان سے ٹپکے ہو ہاں یہ پتہ ہے میری پیدائش سے نو ماہ پہتہ میری والدہ کے رحم میں میرا وجود اس کا آغاز ہو گیا اس سے پہلے کہا میں کہاں تھا میں کہاں تھا میں کہاں ہی تھا آدم سے وجود میں آیا ہوں یا پہلے کچھ تھا کس سارے سوالات تھے فلسفی غور کرتے رہے بڑے بڑے چین کے فلسفی اندیا کے فلسفی ٹاپ کے ایران کے فلسفی یونان کے فلسفی یہ چار بڑا کس رہے فلسفے باقی دنیا کے اندر فلسفہ کئی نہیں رہا پھر نبی لیکن ان بارہ سو سالوں کے دوران آ کر انسانی ذہن فلسفیانا منطقی اعتبار سے اپنے عروج کو پہنچ گیا تب وہ پردے اٹھائے گا اس سے پہلے جو سوش بچار کا وقت گدرا ہے حضور پر آپ اکیلے جھگر چاہ کرتے ہیں آپ یہودی ہوتے تو یہودیوں کی عبادت کرتے ہیں عیسائی ہوتے تو عیسائیوں والی عبادت کرتے ہیں پیدا تو ہوئے مشتیقوں میں مشتیق کا سوالی بیدا نہیں ہوتا کہ آپ ان کی کسی بات کے اوپر چل جائیں تو کیا کرتے ہیں تو جو محدثین کا کہنا ہے تفکر غوف فکر سوش بچار what is this existence through am I اور یہ جو غلط کام بورا آئے کیوں بورا آئے یہ انسان پستی میں کیوں گر گئے آئے کیا پستی ہی پستی ہے اس کی یا اس کی موجود کا کوئی نوشن پہلوی ہے یہ سارا یوں سمجھ یہ کہ چھ ہزار سال میں انسان نے جو فلسفیانہ شعور اور فکر حاصل کیا ہے وہ چند مہینوں میں قارہ حیرہ کی خلوتوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا سمتیں پھر وہ آئیتیں نازل ہونی شروع ہیں یہ تکویل ہوگی قرآن مجید میں ہدایت کی اچھا اب اس کے لئے دلیل دیکھئے سب سے موٹی بات تورات بھی علیہ کے کتاب انجیل بھی سب اللہ کی کتاب ہے قرآن بھی علیہ کا کلام ٹھیک قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا تورات کا کیوں نہیں لیا انجیل کا کیوں نہیں لیا اگر اللہ ذمہ لیلتا تو کیا اس میں تورات میں تحریف ہو سکتی سب اللہ کی